نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالحق رحمانی لگہ تار آپ نے دیکھا کانگریس ادرکش پتھ کو لے کر کے گھمہ سان جاری ہے اور کانگریس ادرکش پتھ کے لیے جو کلچناؤں ڈالے گئے تھے جو متدان ہوئے تھے اس میں کہیں نے کہیں اب ملکہ ارجن کھڑگے کا یہاں پر جو پلرا بھاری تو نظرہ رہا ہے لیکن ساتھی یہ بات کہی جاری ہے کہ دراصل اس چناؤں میں بہت زیادہ تعداد میں کراس ووٹنگ ہوئی ہے اور اس کراس ووٹنگ کے بدولت اب ہو سکتا ہے کہ ششی تھرور کی دعویداری یہاں پر آگے بڑھ سکتی ہے اور ششی تھرور کل جب اس چناؤں کے متدان ہوں گے جب کل اس چناؤں کی گنتی ہوگی تب یہ بات اس پشٹ ہوتی نظر آئے گی کہ دراصل اب کانگریس کو اگلے ادھکش کس کے روپ میں ملنے والا کیا ششی تھرور ہوں گے یا پھر ملکہ ارجن کھڑگے ہوں گے کیونکہ لگاتار اس چناؤں میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اپنے دلچسپی تو دکھا رہے تھے لیکن ماتر دو چہرے آخر میں آ کر کے اس چناؤں کا حصہ بنے ساتھی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر گاندی پریوار نے سیدھے طور پر ملکہ ارجن کھڑگے کو اتنی بڑی جو ایک طریقے سے جیت کی بات کہہ دیا اور ساتھیاں پر پورا سمرتھن اپنا دے دیا ہے تو کہیں نے کہیں اس چناؤں پر بھی انسپکش نہیں ہونے کے آروپ لگ رہے ہیں جیسے لیے بات کہی جاری ہے کئے لوگوں کے دوارہ ریپورٹس میں یہ بات کہی جاری ہے کہ کانگریس پارٹی اور ہائی کمان کو اگر پوری طریقے سے سمرتھن کرنا ہی تھا ملکہ ارجن کھڑگے کا تو پھر چناؤں کا یہ پوری طریقے سے ناٹک جو ہے وہ کیوں رچا گیا اگر کانگریس ہائی کمان نے راہل گاندی سونیا گاندی پرینکہ گاندی نے سمرتھن کری دیا ہے ملکہ ارجن کھڑگے کا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اردگرد فرطے ہوئے نیتا ہوتے ہیں جو لگاتار اپنے نمبروں کو بڑھانے کے لیے چاپلوسی کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیتا ملکہ ارجن کھڑگے کے ہی سمرتھن میں اپنے متوں کا استعمال کریں گے تو ایسے میں ششی ثرور کی دعویداری تو ویسی کمزور پڑ گئی تو کیا یہ صرف جنتا کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کا ایک فارمولا بنایا گیا ایک راستہ اختیار کیا گیا ہے دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے کیونکہ اس سمیں جس طریقے کی خبریں آ رہی ہیں اس سے یہی لگتا ہے کہ جو ششی ثرور ہیں ان کی بھی جیت ہو سکتی کیونکہ لگتا ہے کروس ووٹنگ کی باتیں یہاں پر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے فلحال انیس اکٹوبر کا انتظار کیجئے کل اسی سمیں کانگریس ادھیک شکون بنے گا اس کی گھوشنا ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور ہم اس ساری ریپورٹ کو آپ کے سامنے بھی ساجہ کریں گے فلحال مجھے دیجئے ازاجت دھنیواز